مولانا فضل الرحمن کی گرفتاری اور مولانا فضل الرحمن کے اردگر ریاستہ پاکستان کا گھیرہ تانگ ہونا موجہ سامی نیب نے مکمل طور پر فضل الرحمن کے گرد گیرہ تانگ کر دیا اور مولانا فضل الرحمن کی خلاف آپ تحقیقات ہوں گی تحقیقات کس بات کیوں گی وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ دوہزار ایک میں مشرف کے طور میں بارہ سو کنال جو آرمی کے شہدہ کی زمین تھی وہ مولانا فضل الرحمن نے ہڑپ لی اس میں ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں مولانا فضل الرحمن آپ کو کیا کرتے نظر آئیں گے اور مولانا فضل الرحمن کے ساتھ کیا ہونے جا رہے ہیں کیا وہ بھی ریاستے پاکستان کے ساتھ ٹکر کے نتیجے میں اپنی آخری آرامگاہ جیل میں جا پہنچیں گے یا کیا ہوگا اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رہے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں موجود سامین نے اس چینل کا پہلا اور بنیادی مقصد اپنی ولکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی پرائم نیسر عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے کمیٹ سپورٹ میں ولکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی پرائم نیسر عمران خان صاحب اور آرمی کے حق میں نعرہ ضرور لگائیں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے اس بات کی گزارش کریں گے جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانیلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ پہ جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز ریلیٹر جب بھی ہم کو ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکے نیزہ ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کاؤن پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موجود سامین سب سے پہلے تو حقیقہ نیوز کی ٹیم کی طرح سے تمام ان لوگوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ہم لوگ جنہوں نے حقیقہ نیوز کے ساتھ مل کر اس تمام کرٹ مافیو کے خلاف ہماری جنگ میں ہمارا ساتھ یا ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ اور سوشل میڈیا کاؤن پر شیئر کیا موجود سامین حقیقہ نیوز کی طرف سے آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا مریم نماز اور مولانا فضل و ریمان حمزہ شعباز رانہ سناؤلہ ان سب کے آگے جو گھیرہ ہے وہ مکمل طور پر تنگ کر دیا جائے گا آپ کو نظر تو آگیا ہوگا کہ رانہ سناؤلہ حمزہ شعباز یہ کرفتار ہو چکے ہیں اب نیچ گدم جو ہے وہ مولانا فضل و ریمان کی خلاف نیب نے مکمل طور پر ایکشن لے لیا ہے لیکن اس کی ریاکشن میں فضل و ریمان نے کیا کیا یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ لوگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے مولانا فضل و ریمان نے یہ بات کہی ہے کہ نیب نے جو نوٹس مجھے بھیجنا ہے یا بھیجا ہے اس کے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا حالکہ نیب نے اس بات کی انکوری کرنی سٹارٹ کر دیئے کہ ڈی آئی خان میں دو ہزار ایک میں مشرف کے دور میں جو آرمی کی شہدہ کی زمین تھی جس میں بارہ سو کنال مولانا فضل و ریمان نے ہڑپ لی ہے جس میں اس نے چھے سو کنال اپنے نام پر کروائی تھی اور باقی چھے سو کنال بھی بڑے شاتری کے ساتھ آگے پیچھے کی ہے اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار نیب نے کیوں ایسی ایک مطملی تیار کی ہے جس میں وہ آہستہ آہستہ کر کے سب کو جیسے شباز شریف نواز شریف ورانہ سناولہ اور آہستہ آہستہ اب آکر مولانا فضل و ریمان پر رکھے ہیں اب یہاں پر سمجھنے کی طورت ہے چھے سو کنال تو مولانا فضل و ریمان نے اپنے نام پر کروائی ہے باقی چھے سو کنال اکرم دورانی کے نام پر کروائی اس طریقے سے شہدہ کی جو آرمی کی شہدہ کی زمین تھی بارہ سو کنال ڈی آئی خان میں وہ مولانا فضل و ریمان نے ہڑپ لی ہے اس کے بارے میں اب انکواری بیٹھنے بھیجا رہی ہیں اور آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ اس انکواری میں مولانا فضل و ریمان کتنے سکال کے لیے اندر جائیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا موزی سامین آج سے پہلے ایسا ہوتا آ رہا ہے اور ایسا ہوتا آ رہا تھا کہ کسی سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اب مولانا فضل و ریمان سے ہی کوئی پوچھ لے کہ آپ کے پاس تین کروڑ روپے کی گاڑی ہے وہ کہاں سے آئی ہے آپ کے پاس آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے جب آپ کسی بھی طبقے پر یا اب کسی بھی ملک پر کسی بھی چیز پر حکمران ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ کس طریقے سے پیسہ نکالتے ہیں یہ کبھی نہ کبھی وہ پیسہ آپ کیاڑے ضرور آ جاتا ہے مولانا فضل و ریمان آپ کو ہم آلیڈی حقیقت نیوز کی مختلف ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ یہ دین کے نام پر سیاست کرنے والوں میں وہ واحد فیاقت ہے جس نے بڑے ہوشاری کے ساتھ بڑے طریقے کے ساتھ سارے معاملات کیا ہے مولانا فضل و ریمان کے اگر ہم بات کرتے چلیں تو یہ ریاست پاکستان کے ساتھ آج سے پہلے کئی مرتبہ ٹکر لے چکے ہیں حکومت کرانی کی بھی یہ کوشش کر چکے ہیں حقیقت نیوز میں ہم نے مکمل طور پر آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ آصف علی زرداری کے ساتھ ان لوگوں نے 42 گھنٹوں میں تین مرتبہ ملقاتیں کی تھی اور پاکستان کے پرائیم نیشٹر اور پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کے لیے مولانا فضل و ریمان نے بہت بڑی مقدار میں منصوبے کریٹ کے تھے اس کے بعد انہوں نے ایک کانفرنس بلائی تھی جس میں تمام اپوزیشن پلٹ کے آئی تھی اور اس کو مولانا فضل و ریمان نے لیڈ کیا تھا اور مولانا فضل و ریمان نے یہی پولیسی ان کو کہی تھی کہ آپ سب لوگ استیفے دے دیں اور اس طریقے سے حکومت گر جائے گی اب یہاں سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ یہ ملک کو کس ڈائریکشن میں لے جانا چاہ رہا تھا یہاں پر حقیقت نیوز اپنے تمام سبسکرائبر کے سامنے کوئی سوالات رکھیں گے کیونکہ ہر ویڈیو میں کچھ نہ کوئی سوال آپ لوگوں کے لیے بھی ہم چھوڑتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کی رائے جانا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ مولانا فضل و ریمان اگر کسی جگہ پر کھڑے ہو کر دین مذہب کے بارے میں تقریر کر رہے ہوں گے تو آپ مولانا فضل و ریمان پر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کتنے حد تک ٹرسٹ کریں گے کہ یہ دین مذہب کے بارے میں کتنے حد تک آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں دوسری بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل و ریمان کا فیوچر آپ لوگوں کو کیا نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایک سو بارہ سو پر نال جو ہیں ڈی آئی خان میں مولانا فضل و ریمان نے آرمی کے شہدہ کی کھائی ہوئی ہے اور نیب اس کے بارے میں آپ تحقیق کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو مولانا فضل و ریمان کا فیوچر کیا نظر آتا ہے اب یہاں پر موجود سامین بہت امپورٹٹ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ نیب نے شباہ شریف کے تمام اساسیں جو ہے وہ منجمت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ کس طریقے سے منجمت ہوں گے کیا ڈیویلپنٹ ہوں گی اس لیے بھی وہ عدالتی لحاظ سے رجوع کر لیا انہوں نے اس کے بعد فورا نہیں یہاں پر بات کو سمجھیں کہ اس کے بعد فورا نہیں مولانا فضل و ریمان کے بارے میں نیب نے انانونسمنٹ کی ہے اور ہر ایک وہ بندہ جو اس ملک میں رہتے ہوئی ہے ملک کی ڈیویلپنٹ کے آڑے آ رہا ہے ملک کی معیشت کی ڈیویلپنٹ کے خلاف کام کر رہا تھا اب ایک ایک کر کے سب کے خلاف معاملات شروع ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر اس مومنٹ پر مولانا فضل و ریمان کے خلاف نیب کا جو اقدام ہے یہ انتہائی زبردست ہے سب سے پہلے حقیقت نیوز کی ٹیم جو ہے وہ نیب کو سلوٹ پیش کرتی ہے کہ جس طریقے سے ان پر دباؤ بڑا اور اس کے بعد نیب نے بہترین قسم کے کام کرنے سٹارٹ کی ہیں اب یہاں پر جو بھی معاملہ ہو رہے ہیں جو بھی کرکس مافیا کہیں نہ کہیں جیلوں میں جا رہے ہیں اس کے الزام عمران خان صاحب پر کیوں لگ رہے ہیں دیکھیں پرائیم نیشنر عمران خان صاحب نے پہلے ہی انانونس کیا تھا کہ جو جو ملک میں رہ کر ملک کے خلاف کام کرتا رہے ہیں اگر وہ اب کر رہا ہے تو ویلن گوڈ ان کو تو پکڑا ہی جائے گا جو صدرنا چاہتا ہے اس کے پاس آپشن ہے وہ آئے ہمارے ساتھ مل کر کام کریں ہم کہیں نہ کہیں اس کو اس کی کیے کی سزا دے کر اس ملک میں رہنے کی زیادہ تو دیں گے لیکن یہ وہ کرکس مافیا ہے جس نے صدرنے کی تو بالکل نام لینے ہی نہیں ہے مولانا فضل رحمان کے خلاف کریک ٹاؤن ملک کی معیشت کی ڈیویلپمنٹ کے لیے بہت زبرداست ہے یاد رہے کہ مولانا فضل الرحمان رانا سناولہ مریم نواز اورنگ زیب اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو لوگ ہیں جو اس وقت حل چل مچائے ہوئے ہیں اپوزیشن پارٹیوں میں یہ مزیس آمین پاکستان کی معیشت کی ڈیویلپمنٹ کو اور لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے حکومت فیلڈ ہے اور پی ٹی آئی کے حکومت ظلم کر رہی ہے اب مجھے ایک بار بتائیں نیب جو اس کے خلاف تفتیش کرنے جارے دی آئی خان میں بارہ سو کنال آرمی کی شہدہ کی زمین مولانا فضل الرحمان نے ہڑپی چھے سو کنال اپنے نام پر کروائی ہے چھے سو کنال اپنے بڑے طریقے تھے دوسرے بندے کے نام کروا کے معاملات ہینڈل کی ہوئے تھے اب اس میں بتائیں کہ اس میں عمران خان صاحب کی کیا غلطی ہے اب اس نے بارہ سو کنال کھائی اور وہ جس طریقے سے بھی معاملات کے ڈیویلپنٹ کی اب نیب اس کی خلاف کروائی کرنے جارے تو اس میں پرائیم نیشنر عمران خان صاحب پر اگر یہ الزام لگائیں جیسے وہ کہتے آ رہے ہیں کہ پی ام پاکستان کو اپنے ذاتی وجوہات کی وجہ سے ان لوگوں کے خلاف پریکڈاؤن کر رہے ہیں حالانکہ پرائیم نیشنر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جب میں دور حکومت میں آیا ہوں تابستے لے کر اب تک آپ دیکھیں کہ میں نے کوئی کسی قسم کی فیکٹری بنائی میں نے کوئی اپنے اساسوں میں اضافہ کیا میری سورس آف انکم بڑی تو آپ بتائیں مولانا فضل الرحمان یا پھر عاصف علی زرداریوں نواز شریفوں شباہ شریفوں ان کی آپ صرف اندازہ لگائیں تین تین کروڑ پر کی گاڑی مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے صرف اس ایک گاڑی کے بارے میں مولانا فضل الرحمان سے پوچھ لیا جائے تو آپ لوگ جان لیں گے کہ مولانا فضل الرحمان کیوں کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے مولانا فضل الرحمان کا سورس آف انکم کیا ہے اس کو ملک میں انتشار پھیلانے کی کون فنڈنگ دے رہے ہیں یہ آنے والے دنوں میں بلکہ اسی معاملے میں جو اب نیب کروائی کرنے جا رہے ہیں ڈی آئی خان کے بارہ سو کنال جو شہدہ کی زمین ہے آرمی کی شہدہ کی زمین جس پہ مولانا فضل الرحمان نے قبضہ کیا ہوئے اسی میں ہی سارا پتہ چل جائے گا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کہاں سے فنڈنگ لے رہے ہیں اور کون سا دشمن ناصر ہے جس کے آڑے میں رہ کر مولانا فضل الرحمان ساری ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں یہ بہت بہترین چیز ہوئی ہے یہاں پر اپنے تمام سبسکرائبر کو ہم دلی طور پر شکریہ بھی ادا کریں گے کہ حقیقل نیوز کی ٹیم کا آپ ساتھ دے رہے ہیں آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا اکان پر شیئر کرتے ہیں اور اسی کے بدلے کہیں نہ کہیں حقیقل نیوز کی ایفرٹ سے بھی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں اور کچھ ہمارے ملک میں اس وقت بہترین قسم کے اقدامات ہو رہے ہیں پوری دنیا پر ان لوگوں نے ایک سوال کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک دم سے پاکستان میں کرپٹ مافیا کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا ہے وہ آخر کیوں ہوا ہے کس صورت میں اور اس کے مقاصد کیا ہیں یہ انہوں نے ایک اس قسم کا سوال کھڑا کیا جس کا جواب آج آپ کو حقیقل نیوز بتائے گا کہ کرپٹ مافیا جب سے پاکستان چودگاس انیس سو سنتالی سے بنے تب سے لے کر اب تب کا سب سے بڑا کریک ڈاؤن ہے جو کرپٹ مافیا کے خلاف کیا گیا اور الحمدللہ ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں راستے پاکستان کو اور پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کو ہمارے اسی طرح ساتھ دیں ویڈیو کو لائک کومنٹ کرتے رہے اور سوشل میڈیا کاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مجھے دیتی اجازت بہت جلدہ آپ کی خدمت میں آدھ روں گے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بان